السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا محرم الحرام کی اہمیت اور فضیلت صرف شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے میرے دوستو ایسا نہیں ہے بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے حضور علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس دن کو اہمیت اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے بلکہ اس سے بھی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس کو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دس محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کے بعد خود ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے اور اپنے اصحاب کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی فکر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن روزہ رکھنے کی دیکھی ہے اتنی مبالغہ اور فکر آرائی کسی اور دل نہیں دیکھی اور ایک دوسری روایت سے پتا چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں دس محرم سے پہلے نو محرم کا بھی روزہ رکھوں گا کیونکہ دس محرم کا روزہ یہود اور نصارہ بھی رکھا کرتے تھے اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے مشابہت نہ ہو اس لیے میں نو محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا اس لیے علماء دین آج کل حکم دیتے ہیں کہ جسے دس محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے وہ یا تو نو کو ساتھ میں ملا لے یا گیرویں محرم الحرام کا ساتھ میں روزہ رکھ لے میرے دوستو یہ تو ماہ محرم الحرام کی شروعاتی پہلو تھے لیکن جب آج ہم اپنے سماج پر ہم آج اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس مہینے کے اندر اس مہینے کے دس شروعاتی دنوں کے اندر ایسی نئی نئی خوراپات ایسی نئی نئی بدعار ایسی نئی نئی رسومات کو جنم دیا جاتا ہے جن کا شریعت اسلامی کے اندر جن کا شریعت متحرہ کے اندر کوئی ثبوت نہیں جن کا شریعت محمدیہ کے اندر کوئی وجود نہیں میرے عزیز دوستو آج دیکھئے لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو ماتم کا مہینہ مانتے ہیں تو کوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ کہتا ہے ارے میں ان سے پوچھتا ہوں کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے یہ مہینہ ماتم کا مہینہ ہو گیا یہ مہینہ غم کا مہینہ ہو گیا نہیں ہرگز نہیں اگر یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ماتم کا مہینہ ہو گیا تو یاد کیجئے اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی آپ اسے کیوں بھول گئے آپ اسے کیوں نہیں یاد کرتے آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھی یاد کیجئے اس کے نام پر بھی ماتم کیجئے آپ بھول گئے ماہ ذلہجہ کی اٹھارہ تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت وہ دردناکی کے عالم کی شہادت وہ عالم انگیزی کے عالم میں شہادت حضرت عثمان غنی کی شہادت رسول پاک کے داماد رسول پاک علیہ السلام کی ایک نہیں دو دو بیٹیوں کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہاں سن 61 ہزری کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ملک ایراک کے شہر کوفہ کے قریب تریل میدان میدان کربلا میں شہید ہوئے تین دن کی پیاسے میں مانتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی بڑی دردانگیزی کے عالم میں ہوئی بڑی ظالمانہ طور پر ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا لیکن داماد رسول حضرت عثمان غنی کی بھی شہادت کو یاد کیجئے 18 دن کے بھوکے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ظالم بلوائیوں نے برچہ مار کے آپ کو شہید کر دیا آپ ان کی بھی شہادت کو یاد کیجئے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھول گئے آپ اسلام کے اندر اتنے شہیدوں کی شہادت کو بھول کر صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یاد کر کے اور دین محمدیہ میں ایسی ایسی نئی رسومات گڑھ کے کہ کوئی ماہ محرم میں شادی نہیں کر سکتا کوئی محرم الحرام میں نکاہ نہیں کر سکتا کوئی حقیقہ نہیں کر سکتا تو کوئی اس کے اندر کھشڑا بنا رہا ہے کوئی اس کے اندر تازیہ رکھ رہا ہے تو کوئی اس کے اندر ملیدہ بانٹ رہا ہے اگر تم حضرت حسین کے سچے عاشق ہو اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سچی محبت کرنے والے ہو تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ان اداوں کو دیکھو میدان کربلا میں ہیں نمازیں آپ کی نہیں چھٹ رہی میدان کربلا میں تلواروں کے سائے کے نیچے بھی آپ اپنے نمازیں ادا کر رہے ہیں شریعت اسلامیہ کا پہلا رکن دین اسلام کا اولی فریضہ فریضہ اسلام یعنی نماز آپ نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں اور آج ہم ماتم کے بہانے نماز کو کس قدر ترک کر رہے ہیں آج ہمیں معلوم ہے کہ نماز میں کتنے فرض ہیں ہمیں معلوم ہے کہ نماز کے تریپن سنتوں کا ہمیں علم ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن ہم صرف تازیہ داری کر کے ہم صرف پلاو پکا کے ہم صرف کھچڑا باٹ کر کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سچے جانسار ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں نہیں ہرگز نہیں بھر عزیزو میں عرض کرنا چاہوں گا اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم الحرام شہادت کا مہینہ ہو جاتا ہے تو یاد کیجئے ان ستر شہدہ کو جو جنگ اہد میں شہید ہوئے یاد کیجئے یاد کیجئے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو جن کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام جن کی شہادت پر روئے جن کی شہادت پر رسول پاک نے فرمایا امی سید الشہدہ کہ میرے چچا شہیدوں کے شردار ہیں اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اگر ماتم کی گنجائش صریعت اسلامی میں ہوتی اگر دین محمدی میں ہوتی قرآن کریم باقاعدہ طور پر ماتم منانے کے لیے آیتیں نازل کر دیتا لیکن نہیں رب زلچلال عرشم اللہ سے لے کر فرش خاکی تک ماتم منانے کا اعلان کر دیتا لیکن نہیں رسول پاک اپنے چچا کی شہادت پر روئے رسول پاک اپنے چچا کی شہادت پر یہ فرما گئے امی شہید الشہدہ کہ میرے چچا شہیدوں کے سردار ہیں لیکن کوئی ماتم کا نشان کوئی ماتم کا مہینہ نہیں منایا گیا وہ تو شوال کے مہینے میں شہید ہوئے تھے اگر ہم ماتم مناتے ہیں تو شوال کا مہینہ ہماری سمئیہ عید کی گئی میرے عزیز دوستوں ہمارا دین ہمارا اسلام شہدہ کی شہادتوں سے بھرا ہوا ہے اگر ہم ایک تاریخ کو ایک مہینے کو کسی شہید کی شہادت کی وجہ سے ماتم کا مہینہ غم کا مہینہ منانے لگے اس کی وجہ سے اس مہینے میں نکاح بند کر دیں خوشیاں منانا بند کر دیں عقیقہ کرنا بند کر دیں اور ترہ ترہ کی عصومات پیدا کر دیں تو سال کے بارہ مہینے بارہ مہینے کے تیس تیس دن میں کوئی بھی ایسی گھڑی نہیں ہوگی جس میں شہیت اسلامیہ کی خاطر شہدہ نے شہادت نہ دی ہو میرے عزیز دوستوں ہمیں ان تمام رسومات کو چھوڑ کر ان تمام بدعات کو پسے پشت ڈال کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سچا عاشق سچا محبت کرنی والا بننے کی ضرورت ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سچا محبوب اور سچا دلدادہ بننے کیلئے ہمیں حضرت حسین کی ان اداوں کو کرنا ہے ان باتوں پر چلنا ہے جن کو بتا کر گئے ہیں کہ میدان کربلا میں آپ موجود ہیں اور آپ کی نمازیں نہیں چھوڑ رہی ہیں کچھ تاج تحت کی نہ حکومت کی بات تھی پیش نظر حسین کی امت کی بات تھی امت کی خاطر اس بات کی خاطر کہ یہ قرآن یہ دین اسلام بیسویں صدی کے مسلمانوں تک پہنچ جائے اس کی خاطر حضرت حسین نے وہاں اپنی گردن میدان کربلا میں کٹا لی اس لیے نہیں کہ آج کے دن ہم اپنا سینہ پلتا فرے بلکہ ہم اگر سچے عاشق ہیں قرآن پڑھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام اور تمام شہدہ کے نام جنگ احد میں شہید ہونے والے شہدہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں شہید ہونے والے حضرت عمر بن خطاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور تمام شہدہ کے نام قرآن پاک پڑھیں میرے عزیز دوستو ہمیں محرم الحرام کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا احتمام کرنا چاہیے اور نو یا دس یا دس یا گیرہ محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان بدعات کو ان خرافات کو دور چھوڑ دیں جن کا شریعت اسلامیہ میں کوئی وجود نہیں ہے میں یہی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ جو میں نے حق بات کہی اس سے ہمیں اور ناظرین کو استفادہ عطا فرمائے اور جو کچھ ہوتا ہی میرے کہنے میں ہوئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین